موسیقی آج دو بہت اہم ایشیوز چل رہے ہیں ایک تو ایشیو ہے جو ترانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے آپ کو اپنے دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک طرف تو آپ کو حکومتی وزراء کے گھر آپ بات سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارے یہاں پر دودھ کے دھولے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ اپوزیشن اور ان کے ویٹس ایپ صحافیوں کی بات سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوب چکا ہے اور موجودہ حکومت پر سارے الزامات لگا جا رہے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں جو کہ تھوڑے سے مختلف ہیں جو آپ نے شاید سنے نہ ہو دوسرا مسئلہ اس سے بھی بہت بڑا ہے اور اس پر کوئی بات بھی شاید نہ کریں لیکن پاک فوج اور باجوہ صاحب پر آپ کو پتہ الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب اور آئی ایسائی کے تعلقات کو چھیڑا جا رہے ہیں ان پر چیمگویاں کی جا رہی ہیں ٹوٹر کو ٹرینڈز بنایا جا رہے ہیں تو اب اس پر بات کرنا لازمی ہے اور کیا تفصیل ہے یہ میں آپ کو سارا بتاتا ہوں ویڈیو پوری تفصیل تک دیکھیں دونوں ایشیوز کو ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین سب سے پہلے تو اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں تو ابھی تک تو یہی لڑائی چل رہی ہے کہ یہ جی دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس کی رپورٹ ہے کوئی اصل مسئلہ کی طرف نہیں آ رہا اور وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کو مابنے کا پیمانہ کیا تھا اور یہ رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہیں کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن ہے کیونکہ ابھی تک سب لوگ ایک دوسرے پر اپوزیشن کو زیادہ فائدہ یا حکومت کو فائدہ میں آپ کو جینون فیکس باتا ہوں کہ یہ ملکی کرپشن کو مابنے کے لیے اور ریٹنگ کو سکور کرنے کے لیے چار پیرامیٹرز کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں نہ صرف یہ پڑھاتا ہوں بلکہ میں نے اس پر بڑا ٹائم گزارا ہوا ہے اور یہ کہ سب سے پہلے آپ کے ملک میں ریجسٹرڈ کیسز کتنے ہیں کرپشن کے یہ جو کرپشن کے ریجسٹرڈ کیسز ہیں اس پر جو حکومت ہے اس نے کیا پروسیکوشن کی ہے کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے کتنے لوگ رہا ہوئے یہ ساری ڈیٹیل آتی ہے پھر ان کیسز کو عدالت میں چلا کر کتنے لوگ اس میں سے بری ہوئے ہیں اس میں سے یہ جو کیسز بنائے گئے تھے ان میں کیا برامدگی کیا ہوئی ہے تو یہ ترانسپیننسی انٹرنیشن پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس ملک میں کرپشن کام ہوئی ہے یہ زیادہ ہوئی یہ اس کا میں نے آپ کو لبے لباب بتایا ہے پوری رپورٹ کا ایک پیرامیٹر پڑھ گئی جو عام آدمی کو سمجھا جائے اب پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے اس کے بعد نون لیگ اور پھر دوسرے لوگوں خلاف آپ کو مطلب نیب کی مدد سے کیسز بنائی جا رہے ہیں اب دو دھائی سال ہو گئے ہیں اس وقت تک نیب نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیس ابھی فیلال احسان نہیں بنایا جسے ہم کوئی میگا کرپشن کو کوئی سکینڈل کہہ سکیں بی آٹی یا مالم جبا پر باتیں ہوتی ہیں لیکن احسا کوئی بظاہر کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر دونوں کیسز نہیں گئے اس لئے اس وقت جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیسز جو ہے وہ ماضی کی جو کرپشن ہے انہی پر کیسز بن رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ یہ جو کیسز بن رہے ہیں ان کیسز کو بھی پچھلی کرپشن کی بنیاد لگائی جا رہی ہے تو آپ کو یہ بات تو سمجھا چکے ہوگی کہ پی ٹی آئی جو درجہ ہے انکارت کرپشن کا کیوں کام ہوا تو جو ہمارے ویٹس ایپ کے دوست ہیں صافی دوست ہیں انہوں نے اس کرپشن کو بھی پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈال دی ہے یعنی صاف الفاظ میں کہیں تو اس وقت نیب کرپٹ لوگوں پر جو کیسز بنا رہی ہے اور جن پر کیسز بن رہے ہیں بہت زیادہ تر نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں کرپشن میں ملوث رہی اور اس سے بھی بڑا جو پرفارم کرنے والا ادارہ عدلیہ ہے ان کو اگر آپ دکھائیں تو یہ کیسز ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے یعنی عدلیہ ان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکام ہے اسی لئے عدلیہ کا سکور آپ دیکھیں میں نے کال ایک پوست بھی لگائی اپنے پیچ پر دیکھیں اس کا سکور درہا کہاں پہ ہے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں صحافی حضرات اس کو جب رپورٹ کرتے ہیں ان پیرامیٹرز کو نہیں پڑتے ہیں کہ اس رپورٹ کے طریقہ کار میں یہ بھی سوال ہے کہ جو سی بی آئی ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ڈاٹا کہاں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا دیکھیں صاف صاف اس میں لکھا ہوا ہے سی بی آئی جو ہے وہ دو ہزار بیس کا ڈاٹا اگر میں اگر آپ کی رپورٹ دو ہزار اکیس میں بناوں گا تو مجھ اس کے لئے پچھلا ڈاٹا چاہیے ہوگا میں اسی سال کا کرنٹ سال کا ڈاٹا نہیں نکال سکتا اور پھر یہ ڈاٹا ایک کٹھا کیسے کیا جاتا ہے سائنٹیفک میتھرز ہوتے ہیں جیسے آپ کچھ چاول چن لیں کی دیگ میں سے اور پھر ان کی بیس پر بنائیں لیکن آپ بدقسمتی دیگر آپ چاول ایک ہی فصل کے سارے چن لیں تو ریزلٹ بار بار وہی آنے تو ان اداروں کو یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ ڈاٹا کٹھا اس طرح کیا ہے ہمارا ہی سامپلنگ کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے سے کٹھا ڈاٹا جیسے سٹیٹ بینک کا یا عدلیہ کا یا ان اداروں کا یا جمع کیوں جو عداد و شمار پہلے سے موجود ہوتے ہیں اب ان اداروں میں سے اگر آپ نے کسی نے کام کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈاٹا شاید بدلتے ہی نہیں ہے ایک جو فگر لکھی جاتی ہے وہ پانچ پانچ سال تک یہ لوگ دیکھتے ہی نہیں اس کو اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور بڑی کمپنیوں کی جو رپورٹس ہیں یہ ان سے وہی رپورٹ پر انحصار کرتے ہیں اور اسے پبلشڈ ڈاٹا کہتے ہیں اورڈی پبلشڈ جو ہو چکا ہے ان رپورٹس کو پھر تیسرا اکثر اوقات یہ فوکس گروپ کرتے ہیں یا ڈائریکٹ انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کے کٹھا کر کے شماریات کے ماہر جو ہوتے ہیں یا میتھمیٹیشنز ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک انیلیسز نکالتے ہیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں بیلنس فارورڈ پچھلے مہینے کا بیلنس اور ساتھ اگلے مہینے کا تھوڑا سی انٹرسٹ ڈال کے آپ کا وہ مال آگے ٹرانسپورٹ ہے یہ ساری باتیں تو میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طرز عمل ہے اس میں اصل بات ہی کہ ایک سو سترہ جو اس کا نمبر ہے ڈیجٹ ہے وہ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مان رہے ہیں فرمو شرف صاحب کے دور سے لے کر یہاں تک کرپشن کا یہ نمبر کیسے پہنچا آپ یہ بھی تو دیکھیں یہ مان رہے ہیں کہ ہاں جی چلے دی ہم تو کرپٹ تھے ہی اور ہیں بھی یہ بھی کرپٹ ہے مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کرپٹ نہیں تھے یہ کرپ نہیں ہے کیسے سارے ان کے اوپر چال لیں ابھی بی آٹی کا اگر کوئی سکینڈل ہے کوئی وزیر مشیر کرپشن میں ہو تو پلیز ان کے نام سامنے لائیں ان کے سٹوری شیئر کریں کچھ بھی ابھی ملتا نہیں تو کبھی کتے گھوڑے اور ان چیزوں کی باتیں شروع ہوئیتے ہیں لیکن خیر یہ بھی ضروری عمران خان صاحب کے جو دیوانے ہیں وہ تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی عمران خان صاحب کی طرف کرپشن نا نہیں ہے نا فینلشی کرپشن ہے لیکن یہ کہنے کی کرپشن بڑھ گئی ہے ان کی طرف سے جبکہ دوسری طرف سے ان کے مخالفہ وہ کہیں گے ہمیشہ نونلی پیپلز پارٹی دیکھیں جی یہاں سے تو ان کی بھی کرپشن ہے تو یہ اپنے اپنی پسند کا مطلب نکالیں گے جی کرپشن بڑھ گئی ہے کرپشن کام ہوئی ہے جو رپورٹ اگر آپ پڑھیں دوزہ اٹھارہ انیس کا ڈاٹا واقعی تھا یہ بالکل اسی طرح اگر آپ اس دوزہ اٹھارہ انیس میں ڈاٹا نکالیں گے تو آپ کو پچھلے سال کا ڈاٹا دیکھنا اور ٹرینڈ دیکھنے پڑھتے ہیں اب وزراء کو بھی پڑھنا چاہیے سوشل میڈیا پر دیکھیں واٹس ایپ صحافی جو ہے ہمارے دوست وہ ایک پارٹی کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور اس کا وہ جو ان کی وجہ سے کچھ نیریٹیو اس طرح کا بنا لیے جاتا ہے کہ کچھ چینل ایسے پھر جیو ہے جیسے ٹوٹی فور نیوز ہے ڈاؤن نیوز ہے وغیرہ کچھ اندوستانی چینلز بھی وہاں پر ایسی ویسے ٹکر چلا رہے ہیں یہی نا کہ عمران خان کی ٹیم میں بھی کر اپشن نکل آئے حالکہ آپ کو پتہ یہ رپورٹ کیا ہے آپ کے سامنے آ جائی ایک تو ہمارے صافی دوست ہیں انہوں نے سکرین شارٹس کچھ شیئر کیا اور میں حیران رہ گیا میں اب میرے بڑے اچھے دوست ہیں میں اب ان کی کیا شروع ہو جاؤں لیکن خیر انہوں نے جو شیئر کیے وہ بلکو اس رپورٹ سے متعلق ہی نہیں تھے اب انہوں نے پتہ کس نے وہ رپورٹ پڑھنی ہے لنک انہوں نے دیا وہ اس کا پوری ویب سائٹ کا لنک تھا رپورٹ اس میں نہیں تھی خیر اب پبلک نیوز کے دوسری جو خبر ہے پبلک نیوز کے ایک پروگرام میں ہمارے انکر عدنال حیدر کے ایک سوال پر عمران ریاض خان جو جواب میں جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک طاقتور شخصیت ہے جن کے سمدھی جو ہے وہ بچپن میں پتنگ باز تھے آج لاہور میں ڈی ایچ اے میں زمینوں کے مالک ہے انہوں نے بہت پیسہ بنا لے کرپشن کر لے اور پھر وہ اس کا نام نہیں لے رہے تھے انکر نے بار بار پوچھا عمران ریاض خان جو انکر ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ پھر سب سے جو لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ عمران حیدر وہ جو انکر سوال پوچھنے والے تھے ان کی نوکری بھی گئی لیکن عمران ریاض خان کو کچھ نہیں ہوا اب یہ بڑی امپورٹن بات سوال جس نے کچھ ایسے کچھ نہیں ہوا جس نے جواب دیا وہ جواب والا ادھر ہی ہے اب یہ ایشو بڑا امپورٹن لیکن افوائیں اور بدخواہ جو ہیں وہ اس طرح کی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں وہ پھر اس پر اپنے کہانیاں شروع ہو گئے کیانی صاحب کے بھائی کی کرپشن پر بات ہوئی یہ تک کہیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ ان کے بھائیوں کی کرپشن تک بات کریں جو مرضی کریں لیکن یہ کہنا کہ وزیراعظم نے باجوہ صاحب کو عمران ریاض خان کے ذریعے پیغام دی ہے کیونکہ وہ دی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹنگ ہیں وہ چاہتے ہیں تو منوں کو اٹھانا چاہتے تھے اور باجوہ صاحب کی جو ہے وہ اگلی ایکسٹینشن مطلب یہ دیکھیں ان کی جہلیت اور اہم کانہ پن کہ اگر ادنان حیدر جو اینکر سوال پوچھتا ہے اس کی نوکری جاتی ہے تو عمران ریاض خان جس نے یہ جواب دیا اسے انہوں نے کیوں چھوڑا اکل کی بات ہے اب یہاں برکر نیا صاحب یہاں ان کی کرپشن کے اگروں کے بچے ذمہ دار نہیں ہیں اسحاق ڈار صاحب اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتے زرداری صاحب جو ہے وہ آسفہ کی بلاول کی ذمہ داری نہیں لیتے مریم صاحبہ کرپنن سفدر کی ذمہ داری نہیں لیتے یہ آپ دیکھ لیں ایون پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اپنی سابقہ بیوی کے ذمہ دار نہیں انہوں نے بھی نہیں چاہیے تو پھر باجوہ صاحب کیسے اپنے سمدھی کے ذمہ دار ہوگی یہ بات مجھے سمجھ لیے برگزیدہ ہستیوں کے بیوی شو اور بچے خراب نکل آتے ہیں اب ان کا قصور تو نہیں ہے تو پھر آپ پوچھیں کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان انکر نے نیجی محفل میں کہا جی مجھے حکومت نے کہا تھا اس لئے میں نے یہ کیا ہے اب مجھے کوئی اٹھانے سے تھا امید ہے عمران ریاض خان بڑے زوردست انکر بچے دوست شریف انسان بھی وہ اپنے یوٹیوب چیلوہ کھل کر بتائیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ مٹھو کون ہے سردار صابر سے مٹھو کیسے بنا یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے آپ کسی کے بیٹے کسی کے بھائی ہیں آپ کی ایک ذاتی شخصیت ہے آپ اپنی زندگی کے جو خود مالک ہیں اگر آپ سیاسی شہیدوں کے خاندان کے نام استعمال کر کے سیاسی فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو پاک فوج کے افسران کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خاندان کو اس طرح کے چیزوں میں گسیٹ کے لیا تھا ہے کہ شاید کیونکہ ملتا کچھ نہیں ہے کرپشن پر آپ کو تو پھر آپ کسی نہ کسی بڑے بندے کو یہ پاکستان میں ایک ویسے بھی ٹرینڈ ہے اگر آپ کامیاب ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ مشہور ہوگے ہیں تو لوگ آپ سے ویسے ہی خاندان والے خاص طور پر جیلس ہونا شروع ہوئے تھے تو یہ کس کا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اب بھی پاک فوج انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے فوج کے اعتبار سے جس کا کبھی بھی انشاءاللہ ان کے زندگی میں نام نہیں ہے لیکن دیکھیں فوج میں بھی اچھے برے لوگ دنیا کی طرح موجود ہیں تو اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں بہت سارے اگر یہ کرپشن کی رپورٹ آئی ہے جو جو لوگ کرپٹ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے کسی کی طرح جو پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے ہم سب کا ہے تو اسی لئے اس کے ساتھ جو کھلوال کرنا کی کوشش کریں انہیں منظریاں پر ضرور لینا چاہیے چاہے وہ کوئی میو پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے تو ان چیزوں پر بہت غور سے لیکن ان چیزوں کو انیلیسس کرتے ہیں ہمیں یہ چیز خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی جس طرح عمران ریاض خان نے اس شو میں بات کی اگر وہ جس طرح وہ ذکر کر رہے تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس پرورگرام کے اوپر بقاعدہ پروف لے کر آتے ہیں چلیں وہ باتوں باتوں میں بات چھڑی انہوں نے کہا دی کہ یہ ایک طاقتور شخص کے سمدھی ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یہ ایک شخص ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس طاقتور شخصیت نہیں کہ بھی آپ کو روکا ہو بھئی آپ نہ جائیں اس طرف اگر کوئی کرپٹ چور ہے ڈاکو ہے کوئی ہے دوسری چیز یہ ترانسپیننسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے متعلق میں تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ اس رپورٹ کا ڈاٹا پڑھیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ بات کہ نوے یا پیچارمے فیصد لوگوں نے اسے نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے تنی کنفیونی سوائے جو ایکسپیٹس ہوتے ہیں یہ ڈاٹا انیلیسز کرتے ہیں جنہوں نے یا پھر پورگرام میں آکے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے لیے چاہے وہ کوئی پارٹی بھی ہو جب غلط ہو صحیح ہو کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ لوگ کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں مجارٹی ہمارے سیاستدانوں انہیں دیکھا بھی نہیں ہوتا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ہے کیا چیز تو وہ ادھر ادھر سے سن سن آکے تو وہ بول دیتے ہیں اس رپورٹ کے ایک تفاہ پڑھنے کی کوشش کریں اس کے اندر گراف ہے اس میں دوزار اٹھارہ کی سارا ہسٹری آپ نکال کے دیکھیں سٹیٹ بینک کی فکرز دیکھیں وہ ساری دیکھیں پر ان کو کمپیر کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا فرق پڑا ہے کرپشن کتنی نیچے گئی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی بار بار دیکھیں جی عدالتیں میں عدالتوں کی بات اس لئے کرتا ہوں کہ ہم لوگ بنگلہ دیش کی کرنسی کا بار رہا ذکر کرتے ہیں دیکھیں کتنی ترقیقار گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ عدالتوں میں اپنے سسٹم دیکھیں اور یہی وجہ آپ کے یہ سب سے بڑی ہے کرپشن کے ناپنے کے پیمانے میں فانیلشل کرپشن ہے مورل کرپشن ہے آپ کی بہت سی کرپشن کی صحامز ہے صرف چند پیسے کھا جانا کرپشن نہیں ہے اور بہت ساری اسی کرپشن کی مسالیں ہیں وہ ساری مسالیں ان چیزوں میں آ جاتی ہیں اس پر پرگرام پھر کبھی چلا بڑھے ڈیٹیل میں رکھیں گے میں کوشش کروں گا کہ برادشیٹ جو ہے اس کے اس کو بھی اس پر تھوڑا سا لائیں اس میں بھی ایک پیشرافت ہوئی ہے برادشیٹ کے کیس میں جو بڑی پیشرافت ہوئی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیاب نے ایک کمپنی میٹرکس نامی ایک کمپنی جو انگلینڈ کی انہیں جاسوسی کے لیے پاکستانی رپوں میں آپ دیکھ لیں دو سو سے اس کو ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں مطلب اور اس کے بعد یہ کہ جو انہوں نے ویڈھالڈنگ ٹیکس جو کاٹنا ہوتا ہے لازمی وہ بھی نہیں کاٹا جلدی میں پیسے دے دیئے اور وہ علیدہ جو ایف پی آر ہے ان کے اوپر تپی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نیاب پاکستان کا ادارہ اگر یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ یا ایون کوئی بھی دنیا کا ادارہ جب پہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں ان کی جورسٹکشن ان کی جو حقوق حدود ہوتی ہے باونٹری ہوتی ہے بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے آپ وہاں جا کے لوگوں کے بینک اکانڈ نہیں کھلوا کے دیکھ سکتے نہ ہی آپ کسی انڈیویجول کی کیونکہ پرائیویسی لو یہاں پر بہت سخت ہے آپ بندہ مار دیں شاید وہاں کو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کسی کا جو انویلپ ہے کسی کی ڈاک جو میل کا لفافہ وہ کھول لیں تو ہو سکتا آپ کو تین سال سزا ہو جائے اسی طرح ایڈینٹی تھیفٹ جو ہوتے ہیں آپ کی کسی کا نام آپ بدل کر کسی اور کا نام رکھنے کی کوشش کریں ان چیزوں کو مغرم میں بہت سیریس لیا جاتا ہے اسی لئے پاکستانی اداروں کو جب بھی یہ امریکہ انگلینڈ کارالا دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی انویسٹیگیشن کریں تو انہیں لوکل وہاں پر جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے اگر نیب نے فرض کریں سہارا لیا اس کمپنی میٹرکس کا کہ آپ جائیں اور آپ کو یہ لسٹ کے دو سو بندے ہیں فرض کریں وہ جو برادشیٹ کیس میں دو سو بندوں کے نام آیا آپ ان سب لوگوں کے بارے میں ہمیں تفصیلات مہیا کریں کہ کتنے بینک کاؤنٹ ہیں کتنے پیسے ہیں کتنی بینامی جائدادیں ہیں اور کتنا پیسہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کرتے رہے ڈھونڈ کے لاتے رہے یہ ساری انفرمیشن ہمیں لا کریں اب دیکھیں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور خاص طور پر پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش یا سر لنکا یا اس طرح کے ممالک میں افریقہ کے ممالک میں جہاں سے وہ کرپشن اور لوٹ مار کر کے آتے ہیں ان لوگوں کے فرنٹمن اتنے ہوتے ہیں کبھی کسی فالودے والے کے ایکاؤنٹ میں کسی پاپڑ والے کا ایکاؤنٹ نظر آتا ہے تو اتنی بڑی بڑی جنسیاں بھی چکرا کے رہ جاتی ہیں کہ یار یہ جو ابھی دیکھیں خواجہ آصف کے ایکاؤنٹ میں جو پیسے تو وہ ان کے مالی کے جان نکلے تو اس طرح کی چیزیں بہت سی ہیں پھر کشمالہ پارک ایکاؤنٹ سے نکل آئے تو یہ اتنا سسٹیمائٹک طریقے سے فراڈ ہوتا ہے یہ پیسوں کا منی لانڈر کی جاتی ہے کہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے تو میٹرک چیسٹی کمپنیوں کو اکثر و بیشتر ہائر کیا جاتا ہے ان کو پیسوں پر ہائر کیا جاتا ہے وہ لوگ تو یہ جو پانچ لاک پاؤنڈ جو بہت زیادہ لگ رہے ہیں ہمیں اس دور میں یہ بیسیکل ان کی گھنٹے کی ہے کہ گھنٹے کی جس طرح تنہوائیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے سٹاف کے ہوتی ہیں ان کے ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں اکاؤنٹس جھونے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ سارا خرچہ جب جھونے ہیں اب نیم نے ایک جنون کوشش کی کہ یار ان لوگوں کے اکاؤنٹس نکال کے آپ لائیں ان کی تفصیلات لائیں جیسے میاں محمد نواشی صاحب ہیں ان کے فلیٹس ہیں ان کے بچوں کے فلیٹ ان کی تفصیلات ہیں تو یہ ساری تفصیلات اگر وہ نکال کے لائیں گے تو وہ مفت میں تو کریں گے نہیں انہوں نے کچھ پیسے لینے تو یہ پیسے ان کو دیئے گے لیکن آپ بدلے میں کچھ نکلا نہیں اب نکلے گا کیسے کہ آپ نے بہت سارے کیسز وہاں پہ پری بارگین ڈیل کر لی انہیں آپ نے باہر سیٹلمنٹ آؤٹ سیٹلمنٹ کر لی یاد ہوگا کہ عمران خان نے اسی طرح بانی متحدہ کے بارے میں بھی پورے سوٹ کیس پروائیڈ کیے تھے اور وہ اب جا کے کہیں پکڑا گیا پچھلے دنوں میں ابھی بھی اس کے ظاہر اس کی پیچھے بھی بڑی سٹرانگ لابیز موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں بچاتی ہیں تو اس کو بچا رہی ہیں لیکن عمران خان نے وہ کیس تھرو آؤٹ لڑا اسی طرح این بوثن کا جب عمران خان کے ساتھ کیس تھا وہ وہ بڑا عرصہ لٹکتا رہا تب جا کے کیا فیصلہ ہوا کہ اس میں ثبوت ہوتے ہیں لیکن فیصلہ ہوا اسی طرح امید ہے انشاءاللہ یہ جو لوگ پاکستان کا پیسہ غریب عمام کا لوٹ کر بھاگے ہوئے اس پیسے کو بھی ڈھونڈنے کی انشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کمپنیز کو لیا جاتا ہے یہ عوام کو اعتماد میں لانا چاہیے اس طرح کیسز کے بعد میں تفصیلات عوام کے سامنے رکھنی چاہیے گی یہ اس طرح اس طرح ہوا تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو اور اس کو حکومت سے ہٹ کے بالکل ایک انڈیپنڈنٹ طور پر کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد بہا لوگی یہ جنرون کام ہو رہا ہے بہت ساری تین چار آپ کو سٹوریز جس میں بتا دیئیں فیس بک پر یہ لائب بھی پروگرام تھا ہے تو امید ہے انشاءاللہ اپنا فیڈبیک ضرور دے آپ کے کومنٹس آ رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن اپنا فیڈبیک سے ضرور آگاہ کرتے جائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک میں اس کو فیڈبیک کو ضرور استعمال کریں گے آپ بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے بے شاکہ آپ جس پارٹی کے بھی آپ ہیں پاکستانی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جو رائے ہوگی ہمارے لئے قابل اعترام ہے آپ کی رائے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ